بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایک ایکویشن گیون ہے اس ایکویشن میں ہم نے ایلفا اور بیٹا کی دیمینشن معلوم کرنی ہے یہ ایکویشن ہے ایلفا ایز ایکوال ٹو ایف اوبر وی سکیٹ سائن بیٹا ٹی ہم نے اس بیٹا اور اس ایلفا کی دیمینشن نکالنی ہے جبکہ یہاں پہ ایف فورس ہے اور وی جو ہے یہ ویلوسٹی ایف فورس اور وی ویلوسٹی ہم دیمینشن نکالنے گے ایلفا اور بیٹا کی دو اس کے لیے ہم یہ جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس طرح کے کویسٹن سول کیے ہیں کہ دیمینشن ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی ایکویشن میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی دیمینشن اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی دیمینشن سیم ہوں گی ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں یہ پڑا ہوا کہ ہمارے پاس جو ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں جو ہمارے پاس ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں یہ دیمینشن لیس ہوتے ہیں میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اگر میں سائن بیٹا ٹی کی بات کروں تو یہ ایک دیمینشن لیس نمبر ہے اگر میں اس کی ایسے دیمینشن کی بات کروں اور اسی طرح سے ہم فردر یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لکھیں سائن ٹیٹا تو یہ جو سائن ہے یہ فنکشن بھی دیمینشن لیس ہے یہ والا اور یہ جو اینگل ٹیٹا ہے یہ بھی دیمینشن لیس ہے اینگل ٹیٹا بھی دیمینشن لیس ہے اور سائن بھی دیمینشن لیس تو ٹریگنومیٹرک فنکشن میں ٹریگنومیٹرک فنکشن کا جو بھی آرگومنٹ ہوگا مینز اس کے اندر جو بھی اینگل آ رہا ہوگا وہ ہمیشہ دیمینشن لیس ہی ہوگا تو اب اگر ہم بیٹا کی دیمینشن بکالنا چاہتے ہیں تو ہم اس کونسیپٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ہم لکھیں گے کہ سینس بیٹا ٹی is dimensionless سو میں اسے لکھوں گا یہاں سے بیٹا ٹی کی دیمینشن ہے جو کونٹری دیمینشن لیس ہو اس کی دیمینشن کا سائن لگا کہ ہم اس کے لئے مال لکھ سکتے ہیں مجھے چاہیے بیٹا کی دیمینشن تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں بیٹا کی دیمینشن رہیدہ سے اور ٹائم کی دیمینشن رہیدہ سے تو یہاں سے بیٹا کی دیمینشن مجھے چاہیے چاہیے پہُم جاند ہوں گے وارن دیا clocks اسے ہوں گا ڈیمینشن رہیدہ ہے کروں گے پنت ہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم homogeneity principle کے مطابق دیکھیں گے کہ کسی بھی مجھےzeitig fuerat انہیں شے ہوگی تو اس کے لیے ہمارے پاس کونٹٹیٹی Z7 تیمینشن بھی ڈیمینشن لیس ہوتے ہیں تو اس سائن بیٹا کی تو کوئی ڈیمینشن نہیں ہے تو پھر ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں فورس کی ڈیمینشن علیدہ سے اور بٹے میں ویلوسٹی کا سکویر ہوس کی ڈیمینشن سائن بیٹا ٹی ڈیمینشن کوئی ڈیمینشن نہیں اس کے لیے ہم ون لکھتے گے اور فورس کی ڈیمینشن ہم بار بار بہت سارے ٹاپکس میں کلکلیٹ کر چکے ہیں فورس کی ڈیمینشن ہے ایم ایل ٹی مائنس ٹو اور ویلوسٹی کی ڈیمینشن ہے ایل ٹی انورس اور کیونکہ اس کا سکویر ہے تو یہاں پہ سکویر آ جائے گا سو نیکسٹ یہ ایلفہ کی ڈیمینشن ہے ایلفہ کی ڈیمینشن آ جائے گی یہ ہے ایم ایل ٹی مائنس ٹو اور کیونکہ یہ سکویر ہے تو یہ بنے گا ایل سکویر ٹی مائنس ٹو ہم جب ان کو کمبائن کر کے ایک بریکٹ میں لکھیں گے دیمینشن آف ایلفہ ایز ایکوال ٹو یہ آئے گا ایم ایل ٹی مائنس ٹو یہ بٹے سے اوپر جائیں گی تو ان کی پاورس کا سائن چینڈ ہوگا یہ مائنس ٹو اور ٹی کی پاور بن جائے گی پلاس ٹو اور فائنلی ہم ان کو کمبائن کر کے ایک بریکٹ میں لکھیں تو یہ بنے گا ایم ایل وان یہ مائنس ٹو ہے اور یہ ٹی مائنس ٹو اور یہ اس کی پاور پلاس ٹو سو دس بکامس فائنل آنسر آ جائے گا اس کو تھوڑا سا اس طرف کر لیتی ہی مجید سپیس بن جائے گی تو فائنلی ایل فہ کی ڈیمینشن ہوگی ایم ایل کی پاور 1 مائنس 2 مائنس 1 اور ٹی کی پاور مائنس 2 پلاس 2 یہ بنے گا ٹی کی پاور زیرو سو ڈیز آر ڈیمینشن آف ایل فہ تو ہم اس طرح سے ایل فہ اور بیٹا کی ڈیمینشن کیلپلیٹ کر لیتے ہیں کسی بھی ایکویشن سے ڈیمینشن نکالنی ہو تو ایک پرنسپل یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کی ایکویشن میں ڈیمینشن سیم ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرگرومیٹرک فنکشن ہیں وہ ڈیمینشن لیس ہیں اور ان میں اگر اینگل آ رہا تھیٹا وہ کسی بھی فارم میں ہو سائن کاؤز ٹینجن کا جو بھی آرگومنٹ ہو وہ ہمیشہ ڈیمینشن لیس ہوگا تو ان کانسپس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایل فہ اور بیٹا کی ڈیمینشن کیلپلیٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی